اکھا بکی سواگوں پر ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے لیے ہیں اور یہاں پہ ہم لکھ رہا ہے گرتوہ کٹھرن جو کی کسیر نو کی کداب سے ریلیٹیڈ ہے اور یہاں پہ آپ کو مل جائے گا وہیسے پیوڈی اپ تو میں نے آپ کو دیکھی دیا ہے وہاں سے جا کے آپ ڈاللوڈ کر سکتے ہیں اس کو اور پڑھ سکتے ہیں تو گرائی ویڈیوٹیسن میں سمجھ لیتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب ہی ایک دوسرے کو اگرزت کرتے ہیں تو اسے جو بیج میں بل لگتا ہے اس کو گروتوکرسن بل کہتے ہیں گریبیٹیشن کہتا ہے تو بھی کوئی بھی پینڈ ہوتا ہے اب ان کے بیچ کے دوری کو آر سے دکھا جاتا ہے پہلے پینڈ کو ایم اون سے دوسرے پینڈ کو ایم ٹو سے ان کے بیچ جو لگنے والا بل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ایم اون ایم ٹو اپون آر اسکوائر جی ایم اون ایم ٹو اپون آر اسکوائر اب یہ ملتا ہے کہاں سے پاربہاست پاربہاست دی جاتی ہے کہ دو پینڈوں کے بیچ میں لگنے والا بل ان کے درب بیمانوں کے گڑن پھل کے انکرمان پاتی بیچ کے دوری کے ور کے بیتکرمان پاتی ہوتا ہے ایسے کر کے دو ملتے ہیں ایم اون ایم ٹو پہلا سمجھ کرے بنتا ہے ایف پروپوسنل ون اپون آر اسکوائر ہمیں دونوں کو ملانے کے بعد ملتا ہے ایف پروپوسنل ایم اون ایم ٹو اپون آر اسکوائر اس انکرمان پاتی کے چھنے کو ہٹانے کے لئے جی کا پریوک کرے جاتا ہے جو کی سارواتے گروتہ کرچن نہیں ہتا آنکھ ہوتا ہے جی برابر ہوتا ہے چھے دس امنا چھے ساتھ گوڑے دسکی گھاتے مائنس گیارہ نیوٹن میٹر اسکوائر پرتی کلوگرام اسکوائر یہ ہوتا ہے اس کا سوٹر ماترک اور اب اسے پہ آدھارت سوالیں ملنے والی ہیں آپ کو تو چلی دیکھتے ہیں کچھ سوالوں کو سوئے دوستو یہاں پہ جو سوال ہیں ہمارے پاس یہ پرتبی سے ریلیٹڈ پرتبی اور پنڈ سے ریلیٹڈ یہ بہت ساری سوالیں ہوتی ہیں نائنس کی قدام میں تو یہ سوالیں ہیں بڑے اگزام کے درشتگوں سے سنبھوتا یہ سوال نہیں آپ ہیں لیکن فیلپی بتانے کی ضرورت میں بتا دیتے ہیں کہ پرتبی پر سطح پر رکھی پرتبی کی سطح پر رکھی کسی ایک کلوگرام دربیوان کی وسط پر گرتبی بل کا پرمان کیا ہوگا پرتبی کا دربیوان دیا گیا ہے اس کی ترجہ دی گیا ہے گرتبی بل کا پرمان کیا ہوگا سوال کو یہاں پر پورا نہیں کریں گے تھوڑا سا دیکھ کر سمجھ لیں گے کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ سوال تھوڑی سی مسکل ہو رہی ہے حل کرنے میں کیونکہ اس کا کلگولیشن تھوڑا سا مسکل ہو رہا ہے بات کو پہلے لکھتے ہیں سمجھتے ہیں تو یہاں پر دیا گیا تھا ایک پنڈ پنڈ کا دربیوان ہے ایک کلوگرام تو یہاں پر یہ مون اس کے لئے ہو جائے گا ایک کلوگرام اور جو پرتبی کا دربیوان دیا گیا ہے اس کو ہم یم ٹو مان لیں گے کچھ کتابوں میں یا کتابوں میں اس کو ایم ای بھی کر کے دکھایا جاتا ہے اس میں کوئی بڑے بات ہوں یہاں پہ ایم ٹو بھی مان لیں گے تو کوئی بدل نہیں جائے گا بس یہ ہی ہوتا ہے کہ لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے چھے گوڑے درس کے گھاتے چوہو پیس دیا گیا ہے کلوگرام یہ ایم ٹو ہو گیا ہے اور اس کے بعد پرتبی کی ترجہ دے گئے پرتبی کی ترجہ کو آری سے دکھایا جاتا ہے ہم آر سے بھی دکھا سکتے ہیں ریڈیس یہ ہیں وہاں پہ آری سکوار کو یوز کیا تھا اور اس کے ترجہ دے گئے چون سٹھ سو چھے ہزار چار سو کلو میٹر دے گئی ہے ابھی دیکھیں کہ یہ کلو میٹر جو ہوتا ہے ہمیشہ یہاں پہ کلو میٹر میں نہیں کام کریں گے سم میٹر میں کام کرتے ہیں تو چون سٹھ سو کو گڑا کر دیں گے ایک ہزار سے دیکھیں تو یہ میٹر میں بدل جائے کہ اس کو تھوڑا سا اور اچھا لگ دیں گے دیکھیں چون سٹھ گڑھتے دس کی گھاتے آپ پانچ ہو رہا ہے یہ بنا سکتے ہیں یا پھر اسے کو اب لکھ سکتے ہیں چھے دسملو چار گڑھتے یہ پانٹ ہی ہو گیا لیکن دسملو ادھر لگ رہا ہے تو چھے دس کی گھاتے چھے میٹر آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ تنا آپ کی ترجہ ہو گئی ایک تو جی کمان دیا گیا ہے چھے دسملو چھے سات گھٹے دس کی گھاتے مائنس گیارہ نیوٹن میٹر اسکوائر پرتی کلوگرام اسکوائر یہ دیا گیا ہے سوال میں اب بات یہ آتی ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کو سب کچھ دیا گیا ہے اور ہم کو نکالنا ہے بل کمان دوبال برابر ہوتا ہے جی ایم ون ایم ٹو اپان آر اسکوائر اپان آر اسکوائر اگر پرتیبی کے سندر میں یہ فارمولا لکھنا چاہیں گے تو آپ کو لکھنے کے لئے کیوں لکھنے کے لئے جی ایم ایم اپان کیپٹل آر ای سکوائر یہ کہا جاتا ہے پرتیبی کے سندر میں لیکن فارمولا یہ یہ کچھ بدل نہیں رہا ہے اب یہاں پہ باری باری سے چیزوں کو رکھا جاتا ہے کٹا جاتا ہے اب یہاں پہ ہم آپ کو دکھا دیتا ہے ہمیں حل کر کے کیا ہو رہا ہے اب دیکھیں جی کمان چھے دس ہم دو دیکھیں جی ایم 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 ہے چھے دس ہم دو چھے ساتھ گوڑے دسکی گھاتے مائنس گیارہ رکھی ہم نے گھڑتے ایم اون ایک کلوگرام ایم ٹو کیا رکھا چھے گوڑے دسکی گھاتے چوو بیس دس کی گھاتے چو بیس کلوگرام تھا اپون آر اسکوائر آر اسکوائر کیا تھا ابنا وہ تھا چھے دس ہم دو چار گھڑتے دس کی گھاتے چھے اسکوائر کریں گے تو یہاں پہ چھے دس ہم دو چھے ساتھ گھڑتے دس کی گھاتے گیارہ ہم کر سکتے ہیں گھٹ آ سکتے ہیں چو بیس نہ گھٹتے چو بیس میں гляд pupils دس کی گھاتے پروس Boy Zhi Guardians mmm ii ھو جھ walked through چھے دسملو چار گھڑتے چھے دسملو چار ہو جائے گا اور یہ گھاتے دگنا ہو جائے گی چھا دنیا بارہ ہو جائے گی گھڑتے دس کی گھاتے بارہ اور یہ جا کے اوپر گھڑ جائے گا تو یہاں پہ مل جائے گا چھے دسملو چھے ساند گھڑتے چھے گھڑ جائے گا بھاگ میں گھاتے گھڑتے ہیں تو دس اکیلے بچے گا نیچے کیا ہو جائے گا چھے دسملو چار گڑتے ہیں چھے دسملو چار اب یہ دیکھیں یہ کلکولیٹ کرنے کے بعد آ رہا ہے نو دسملو سات سات کے قریب جس کو ہم یہاں پر مان سکتے ہیں نو دسملو آٹھ نیوٹن مان سکتے ہیں لیکن بات اتنی سیاتی ہے کہ یہ تو ڈائریکٹ ہو گیا اس کو حل کر کے کیس نکلے تو ان کو گوڑا کرنا پڑے گا بھاگ کرنے کے بعد ہی نکلے گا وہ تھوڑی سی لمبی سوال ہو جائے گے تو فلالہ کی کتاب میں تو نہیں آنے والی ہے آپ کی پیپر میں نہیں آنے والی ہے لیکن یہ کتاب میں تھی تو بتانا ضروری تھا اب وہ سوال جو آپ کے اقزاب میں آ سکتی ہیں یہ ہیں دو لڑکے جن کا درپیمان سمان ہے ایک دو سیسا پانچ میٹر کے دوری پر ہیں ان کے بیچ کارلیت گرٹو پرسن امبل کا پردام چار سو انتیس گرٹو پرسن کی گھات مائنس کیارہ نیوٹن ہے پرتیک لڑکے کے درپیمان گیاد کی جی جی کمانا کو دیا گیا ہے تو اس اندر میں آپ بات کریں ہیں تو یہاں پہ الگ الگ چیزیں آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں لیکن چونکہ یہ بہت آسان سیکل پڑ جائے گا بڑے آرام سے اس وجہ سے اس کو کرنا آسان ہے تو اس کو حل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیسے کیا جائے گا تو سب سے پہلے تو دو لڑکے جن کا درپیمان ٹھیک ہے تو ایم ون برابر کیا ہے ایم مان لیتے ہیں ایم ٹو برابر کیا ہے وہ بھی ایمان تھے کیونکہ سامان درپیمان دیا گیا ہے دونے ایک دوسرے سے پانچ میٹر کے دوری پر ہیں تو آر برابر پانچ میٹر ہو گیا جو بل لگ رہا ہے وہ دیا گیا ہے اپنا چار سو انتیس گھڑتے دس کے گھاتے مائنس گیارہ ساتھ میں نیوٹن ہے اس کو لکھ لیتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو دیا گیا ہے جی کمان چھے دسم لو چھ ساندھ گھڑتے دس کے گھاتے مائنس گیارہ نیوٹن میٹر میٹر اسکوار پرتی کلوگرام اسکوار یہ پورا تو دیا گیا ہے ابھی یہاں پہ لڑکو کا دربیمان ہم سے پوچھا جا رہا ہے تو فارمولا تو وہی اپنا ہے اسی فارمولے پہ رکھتے ہیں اور یہاں پہل کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں ایف برابر ہوتا ہے جی ایم وان اینڈ ٹو اپون آر اسکوار ابھی ایف برابر دیا گیا ہے اتنا یہ رکھ دیتے ہیں چیار سو انتیس گھڑتے دس کے گھاتے مائنس گیارہ جی کمال کیا ہوتا ہے 6 دس ملو 6 7 گھڑتے دس کی گھاتے مائنس گیارہ گھڑتے ایم وان کی جگہ پہ ایم ہو جائے گا ایم ٹو کی جگہ پہ ایم ہو جائے گا فون آر اسکوار آر کی جگہ اپنا پانچ سکوار چلے گا ابھی دیکھیں دس کی گھاتے گیارہ دس کی گھاتے گیارہ برابر کس پار اس پار ہے گھڑے میں ہے تو کٹ جائے گے بڑے آرام سے اور یہاں پہ ہم کو 6 دسملو 6 7 مل رہا ہے گڑھتے M سکوار ہو جائے گا اور نیشے 5 بچم 25 بن گیا ہے اور یہاں پہ 435 بجائے یہ اوپر جائے گے یہ نیچے آئے گا چلی گیا تو M سکوار برابر 439 گڑھتے 25 بٹے 6 دسملو 6 7 ہوگا دسملو ہٹا کر کے یہاں سے دسملو ہٹا کر کے اوپر 0 بڑھا لیتے ہیں اور ابھی یہ کٹنے والی گنتیاں کچھ لگ رہی ہیں کچھ تو کٹنا ہی چاہیے دیکھتے ہیں کہ کتنی بار کٹے گا تو 9 ترک 27 تین بار تو نہیں جائے گا تو یہاں پہ بھی تھوڑی سی ٹرک کام کر رہی ہے ٹرک کیا کام کر رہی ہے تھوڑا سا یہ سوال تھوڑی لمبی ہے اب یہاں پہ M سکوار برابر M برابر یہاں پہ آپ کو دیا گیا ہے انڈر روٹ کے اندر گڑا بھاگ کر کر کے آپ کو ملا ہے کتنا سولہ سو سات دسملو چورانوے اور اس کا جو ورگمول نکلا ہے وہ چالیس دسملو جیرو آٹ کر کے ملا ہے اور اسی وجہ سے اس کے M برابر آپ کو ماند لیا ہے چالیس کلو گرام اب آپ پوچھیں گے کہ یہ ہم کیسے کریں گے تو چنتہ کرنے کے بعد نہیں ہے سوال اتنی مہنگی اور اتنی بڑی تو نہیں آ سکتی ہیں سنبھہ ہوتا ہے پر آپ کوسس کریں اگر ایسی سوال ابھی چاہتی ہے تو ایک بار کوسس کیجئے گا ہو سکتا ہے کٹ جانے والے تھوڑی سی آسان سوال دی جائے لیکن اگر مسکل سوال دی جائے رہی ہے تو اس میں کر ہی کیا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آگے سوال ابھی چلتے ہیں ایک اور مسکل سوال تو چلیس سوال کو دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ہم اسی طریقے کی سوال ہے جو جلدی سے نہیں حل ہونے پانی ہونے والی ہیں جہاں پھر پرتبی کی ترجہ دی گئے چھے دوسملو چار گڑے دیس کی ہاتھیں چھ میٹر تب ہی بھی ہم نے دیکھا تھا پرتبی کے گرتبی توراں جی کمان دیا گیا ہے نو دسملو آٹھ میٹر پر سیکنڈ سکوائر اور گرتبی کا مان دیا گیا ہے چھے دسملو چھے ساتھ یہاں ہونے چاہیے چھے دسملو ساتھ ہی دیا ہے تو اتنا ہی دیا ہے دونہ ہی لکھیں گے گڑے دس کی گھاتے گیا رہا نیوٹر میٹر پرتبی میٹر سکوائر پرتبی کا دربیوان تو یہاں پہ ایک فارمولا جو ہوتا ہے نیا ملتا ہے جی اور جی میں سمبند ہوالا جی اور اسمال جی میں سمبند ہوالا تو اسمال جی اسکول ٹو ہوتا ہے تو یہی یہاں پہ use کیا گیا پرتبی کے ترجا کو لکھلے گیا گرٹوی ترون کو لکھلے گیا گرٹو کرسن نیتانگ کو لکھلے گیا جی کمان ہم یہاں پہ سودر جانتے ہیں تو ایم برابر کیا ہو جائے گا آر اسکول نیچے اوپر چلا جائے گا جی نیچے چلا جائے گا تو ایم برابر ہو گیا جی آر اسکول اپن جی تو جی کمان نو دسمیر آر رکھ دیا گیا آر اسکول کے جگہں پہ نو لگنٹی دیکھ رہے ہیں تو کاٹنا تھوڑا سا مسکل ہے سوچے سے ڈائریکٹ ہو گیا ہے اور یہاں پر لگ بھگ لکھ رہا ہے اس کا مطلب ہی آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ کلکولیشن تھوڑا سا کلکولیٹر سے یوز کی گئے ہیں باقی آپ کو گوڑا بھاگ بڑا آرام سے بیٹھ کے آرام سے کرنا ہوگا تو جاں کے یہ ملے گا تو بس اتنا سا رہے گا اس میں اور ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ دکھا دیتے ہیں کہ گھرٹو آکارسن کے انترگرد کے سوچے سمجھ کرنے ہوتے ہیں وہ الگ الگ روپ سے نام بدل بدل کے آتے ہیں باقی رہتے وہی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ الگ الگ پرکار سے آپ کو تین طریقہ نو سوٹر دیا جاتے ہیں بڑھ وہی آپ کو تین سمجھ کرنے ہیں جو پچھلے ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا پچھلے بار آپ کو ملے بھی تھے تو ان کو اتنا ہی کام کرنا ہے اب یہاں پہ اس پہ آدھارت اس پرشنے دور ہم دکھائیں تو آپ کو یہ مل جاتا ہے کہہ رہے ہیں کسی پینڈو کو ایک اونچی مینار سے بھو میں تک گرنے میں پانچ سکنڈ چار سکنڈ کے سامنے لگتا ہے یہ دی گرتے سامنے ایک سمان توڑاڑا کامان نو دو سملو آٹھ میٹر بس سکنڈ سکوائر ہو تو مینار کی اچھائیم کو گیاد کرنی ہے تو یہاں پہ ہم کو مینار کی اچھائی گیاد کرنی تک ایسے کر سکتے ہیں سو سب سے پہلی چیز جو جو ہے یک مینار ہے یہاں سے ایک پتھر کو گرائے جاتا ہے گرنے میں اسے چار سکنڈ کا سمیں لگتا ہے جو ترگرتی ترانڈ جی کا مان لگ رہا ہے وہ نو دو سملو آٹھ میٹر پتی سکنڈ سکوائر لگ رہا ہے ابھی ہم کو یہاں پہ بتانا ہے کہ یہ جو اونچائی ہے ٹھیک ہے یہ جو ہائٹ ہے وہ کتنی ہے ابھی اپنے اگر سوتر تینوں پڑھے ہیں لکھے ہیں رٹے ہیں تو بی برابر یو پلس ایٹی یہاں پہ تو اونچائی اس کے سندر میں میں یعنی دوری کے سندر میں کوئی بات نہیں تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں یس برابر یو ٹی پلس ہاف ایٹی سکوائر یہاں پہ ہمارے پاس آہ دوری ہے یو پرارمبک ویگ ہے اور ٹی سمیں اور ایٹی سکوائر یعنی یہ اے یعنی کی یہی گرتوی ترانڈ یعنی ساری چیزیں ہم اس میں مل رہی دوسرے سندر میں یہاں سے یس برابر یعنی کی اوچائی برابر بڑے آرام سے نکال سکتے ہیں کیسے نکال سکتے ہیں اب دیکھیں بس اتنا سا کام ہے دوری ہے تو اس کو اوچائی مان لیتے ہیں تو یو ٹی یعنی کی اوپر سے چھوڑ دیا گیا تھا کسی ویگ سے نہیں بھیگا گیا تھا تو زیرو ہو جائے گا گھر تی برابر جو چار ہے تو وہ بھی زیرو ہو جائے گا پلس ہاف ایٹی سکوائر یا فیز ایٹی سکوائر کہہ رہی آ جاتا ہے تو ہاف ہو گیا جی کمان رکھ دیں گے نو دو سندو آٹھ وہاں پہ توران کی جگہ رکھنا ہی ہے اور ٹی سکوائر یعنی کی چار سکوائر کر دیں گے تو یہ تو کام ہو گیا زیرو برابر دیکھیں گے دو سے کٹیں گے بھی دو سے بعد میں کٹیں ایک بٹے دو لکھتے ہیں گھڑتے اٹھان بھی لکھتے ہیں گھڑتے چار گھڑتے چار لکھتے ہیں دو سے کٹ دیا دو مل گیا چار دوں نہیں گیا آٹھ مل گیا آٹھ ہٹھ آئیں چون سٹھ چھے آٹھ نوہ بہتر 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 میں جوڑ دیتے ہیں تو مل جاتا ہے اٹھ 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 اور یا گیاں پہ دسم لو تو یہاں پہ ہم کو مل گیا ہم کہہ دیں گے میٹر میں یہ اس کی اچائی ہو جائیں گے تو کل مل آکے اس پر سوالیں آپ کو ملیں گی جہاں پہ پتھر کو اوپا نیچے بھیگا جائے گا اور کام وہی کرنا ہے ہمیں سمجھنا ہوگا آپ کو اور اگلی بات جو ہمیں سمجھنے ہیں وہ عزت ہے دربیوان اور بھار اس میں بہت سیمپل سی چیز پوچھی جاتی ہے کہ دربیوان کا ماترہ کیا ہوتا ہے تو دربیوان کا ماترہ کلوگرام بھار کا ماترہ کیا ہوتا ہے نیوٹر ہوتا ہے نیوٹر ٹھیک ہے تو ڈبلو برابر ہوتا مجھے یعنی بھار برابر دربیوان گھرتے ایک کلوگرام بھار برابر کیا ہوتا ہے ایک کلوگرام وست کی جو بھی وست ہے اس کا جو بھار ہوگا وہ کتنا ہوگا تو ایک کلوگرام کا جو بھار ہوتا ہے وزن ہوتا ہے یا بھی بل ہوتا ہے وہ نو دسنلو آٹھ نیوٹر ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اب دیکھیں جو بھی بھار ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے دربیوان گھرتے گھرتوی تورڑ یہ ہوتا ہے ڈبلو برابر ایم انٹو جی جی یا پھر اے لگ سکتا ہے اب کوئی بھی وزتو ہے اب اپنے پاس ایک وزتو ہے یہ کتنے کی ہے ایک کلوگرام کی ہے اب یہ کسی میز پر رکھی گئی ہے اور اس میز پر یہ کتنا بل لگائے گی ٹھیک ہے کتنا بل لگائے گی یہ اگر ہم کو نکالنا آیا تو کلوگرام تو دربیوان رکھو گیا بل کس میں ہوتا ہے نیوٹر میں ہوتا ہے یہی بل اپنے کا بھار کہلاتا ہے تو یہ بھار کتنا ہوگا تو بھار برابر ایم انٹو جی ہوتا ہے تو دربیوان تو ایک کلوگرام ہوتا ہے جی کا مار کیا لگتا ہے پھر طبی کی سطح پر لگتا ہے نو دسم لو آٹھ میٹر پر سیکنڈ اسکوائر گڑا کرنے پر نو دسم لو آٹھ اب یہ نیوٹن بن چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ اب دیکھیں یہ کلوگرام میں ہے یہ میٹر پتی سیکنڈ اسکوائر ہوتا ہے تو یہ بن جائے گا کلوگرام میٹر پرتی سیکنڈ اسکوائر جو کی نیوٹن کے برابر ہوتا ہے اس وجہ سے ایک کلوگرام بھار کا جو وزن ہوتا ہے دربیوان ہوتا ہے وہ نو دسم لو آٹھ نیوٹن ہوتا ہے اب ہی بات کریں گے چندرمہ کے بات لیکن پرتیبی کے آکار اور چندرمہ کے آکار میں تھوڑا سا انتر ہوتا ہے پرتیبی پر کسی عبستو کا جو بھی بھار ہوتا ہے جتنا بھی ہوتا ہے جیسے ایک کلوگرام دربیوان کا نو دسم لو آٹھ یہاں پر پنڈ رکھا ہے اس کا بھار کتنا ہے نو دسم لو آٹھ вся نیوٹن اور اس کا دربیوان کتنا ہے دربیوان یہ اس کا بھار ہو گیا آئی ایک کلوگرام اگر ہم چندرمہ پر اس کو لے کر جائیں گے اسی وزن کو چندرمہ پر رکھ دیں گے تو اس جو ماس ہوگا یعنی دربیوان ہوگا وہ ایک کلو گرام ہی رہے گا ایک کلو گرام ہی رہے گا وہ نہیں بدلتا ہے دیں گے بدلے گا کیا اس کا بھار بدلے گا بھار کتنا بدلے گا بھار کتنا ہے نو دو سمجھو آٹھ کلو گرام نیوٹن تھا ابھی تک چندرمہ پہ ہو جائے گا ایک بٹے چھے بھار کیونکہ چندرمہ کا گرتوی طور پر کم ہے تو جو پھر وستو یہاں پہ اتنے نیوٹن کی تھی چندرمہ پہ چندرمہ پہ اس کا وجن کتنا ہوگا نو دو سمجھو آٹھ بٹے چھے نیوٹن کبھی بھی آپ کا دربیوان نہیں بدلے گا جیسے کہا جاتا ہے کہ ابھی یہاں پہ آپ ساٹھ کلو کی ہیں چندرمہ پہ آپ کتنے کلو کے ہوں گے تو بھئیہ جتنے کلو کے ابھی یہاں پر ہیں اتنے ہی کلو کے ہم چندرمہ پہ بھی رہیں گے ایسا نہیں ہے کہ ہم چھے سے بھا کر کے دس کلو کے ہو جائیں گے ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا ہے جو دو دربیوان ہوتا ہے ساٹھ کلو کا وہ ساٹھ کلو کے ہی رہیں گے پرتبی اور چندرمہ پہ دونوں جگہ پہ پر جو بدلے گا وہ بدلے گا آپ کا آم بھار بھار کیا ہوتا ہے دربیوان میں آپ سمجھ میں آہ بھار کو سمجھ لیتے ہیں اب یہاں پہ بھار کتنا رہے گا تو اس کا جو بھار ہوگا وہ ساٹھ گھڑتے نو دو سمجھو آٹھ ہوتا ہے یہاں پر پرتبی پہ اور یہاں پہ کیا ہو جائے گا چندرمہ پہ وہ ساٹھ گھڑتے نو دو سمجھو آٹھ بٹے چھے گھڑا کر دیں گے یہاں پہ دس ملے گا اور یہاں پہ اٹھانبے اٹھانبے نیوٹن کے برابر ہوگا تو یہ باتیں ہوئی پرتبی پر اور چندرمہ پر جو اسٹھید ہوتی ہیں وستو ہیں ان پر سو دوستو اسے کے ساتھ آج کا کریہ کلاب ختم کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بس اتنی ہی چیزیں ہم کو دیکھنے جاننے سمجھتے ہیں اور پی ڈیا کو آپ کو ملے جائیں گا باقی ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لے بہت 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 دھنیوات